اسلام علیکم میں ہوں دیا اور آج ہی ریسپی ہے ٹیمارٹے کی مزیدار سی چٹنی اس کو آپ مٹے چاول مٹے پلاو آلو کے پراتھے تاہریوں کے ساتھ اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں بہت سمپل سا انگریڈنٹ ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں تیل کو اپنے گرم کر لینے میں نے جو ہے سرسو کا تیل یعنی مسترڈ آئل یوز کیا ہے آپ اس میں ریگولر آئل یوز کر سکتے ہیں تقریباً کورٹر کپ میں نے لیا ہے سرسو کا تیل جو اچھے سے گرم ہو جائے اس کی ہینک نکل جائے تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ہری مرچ موٹی والی لال مرچ زیرہ کڑی پتہ کلونجی ہے اور میتھی دان ہے اس کو آپ نے جو ہے اچھے سے فرائے کر لینا ہے کہ اس میں سے آپ کی جو نا خوشبو نکلنی چاہیے مسالوں کی اس کے بعد میرے پاس تقریباً چھے جو ہے رفلی چوپ ٹومیٹوز تھے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد بس اس میں جو ہے سمپل مسالے جائیں گے مسالوں میں ہمارے پاس ہے حلدی تقریباً جو ہے یہ آدھا چمچ ہے میرے پاس لیولد حلدی جائے گی نمک حسب زائقہ جائے گا اور لال مرچ آپ کے اوپر ہے کم زیادہ اس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے جو ہے یہ ڈالنا ہے اور بس اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ہمارے جو ہے ٹیمارٹر جیسے گل جائیں گے مسالہ ہمارا بھنائی ہو جائے گا اور اس میں ایڈیشنل پانی ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑ دے گا وہ اسی میں جو ہے گلتے جائیں گے ٹیمارٹر کو آپ تھوڑے سی جائے میچ کر لیجئے گا اور اس میں دیکھیں میری ٹیمارٹر کی چھٹنی بلکل پک چکی تھی اچھا یہ اوپر آپ کو لائٹس کی وجہ سے اس کا کلر بہت اورنجش فیل ہو رہا ہوگا لیکن یہ بلکل لال سرخ ٹیمارٹر کی چھٹنی بنی تھی اور یہ تقریبا ہوں چکے کیونکہ بھنائی بھی اس کی بس اب میں تھوڑی سی کروں گے کہ اس کا تھوڑا سا اور پانی خوش ہو جائے اور میری جو ہے وہ تیرن جس کا کہتے ہیں آپ تیل اوپر آ جائے گا بس میری ٹیمارٹر کی چھٹنی جو ہے تیار ہو جائے گی تقریبا اور یہ اس کو بس اب سرف کریں گے اس کو آپ سیف کرنے کا جو طریقہ ہے اچھا میں اس کی تھوڑی سی اور بھنائی کروں گی تاکہ مجھے تو ہے یہ تھوڑی اور تھوڑی سی گاڑی ملے اچھا اس کو سیف کرنے کا جو طریقہ ہے آپ نے کسی بھی صاف دھلی ہوئی صاف واشٹ آپ نے جو ہے وہ ایر ٹائٹ جار لینا ہے اس میں آپ نے اس کو جو ہے ڈال کے رکھ لینا ہے فریج میں یہ آرام سے جو ہے رہ لیتی ہے دس پندر دن میں مگر بس آپ نے جو ہی احتیاط کرنا ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا گیلا چمچ یہ جھوٹا چمچ جیسے کہتے ہیں وہ نہ ڈالی گا ورنہ آپ کی جو ہے وہ چٹمی ہو یا اچار ہو وہ اس میں فنگس آ جاتے ہیں بس آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے تو آپ کی جو ہے چیزیں اچھی کافی دنوں تک چل جائیں گی تو یہ تھی ٹیماتے کے جٹمی جس کی میرے پاس بہت فرمائی چاری تھی i hope آپ کو پسند آئی گی اور اس کو try ضرور کیجئے گا مجھے feedback ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی